میں ہوں عابد حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس میں میرے کاموں کا فائدہ بی جے پی لے رہی ہے مجھ پر پابندیاں کیوں متعلق بی جے پی راج جہدہ اکشنالین کمار کتیل کا بیان کے رام سینہ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں سے بخلائے پر مود متعلق نے کہا کہ میرے کاموں کا پورا فائدہ بی جے پی لے رہی ہے اور مجھ کو شہروں میں جانے پر پابندی کیوں بی جے پی کے شہصن والے راج گواہ ہو یا کرناٹکہ میرے اور ہمارے سنگٹن کے خلاب بی جے پی کا یہ برتاؤ آنے والے دنوں میں مہنگا پڑھنے کی چھیتا ہونی دی پولیس ویبھاگ کے ٹورچر سے گھبرائے ہندو توہ کے ٹھیکے دار متعلق نے رات بارہ بجے اشور اپا نے دیا استفاہ راج کی سیاست میں سنتوش پارٹی کی آت مہتہ کے معاملے میں اشور اپا کے نام سے گرمائی سیاست کو کچھ حد تک شاند کرتے ہوئے بی تی رات بارہ بجے کے قریب سی ایم کے نواز پر ادھیکارک طور سے سی ایم کے ہاتھوں ریزائن لیٹر دینے کے بعد بات کرتے ہوئے اشور اپا نے کہا کہ سرکار پارٹی اور بی جے پی کارے کرتاؤں کو میری وجہ سے شرمندگی نہ ہو اسی لیے منتری پس سے استفاہ دیا ہے اس کے پیچھے کی طاقت پر ہمیں کابو پانا ہے مجھ پر الزام لگایا گیا ہے میں نے اس آروب سے مقت ہونے کے لیے استفاہ دیا ہے میرے خلاب بڑی چالاکی کی سیاست کی گئی ہے کہای شور اپا نے راج جی کے سی ایم بس وراج باومائی نے منتری پس سے استفاہ کا لیٹر سوکار کر لیا گیا ہے اور آگے کی کروائی کے لیے راج جیپال کو بھیجا جائے گا کہا مکہ منتری بس وراج باومائی نے یک سی ایم کی افطار پارٹی بنی بھائی چارہ کی مثال پچھلے دو سالوں سے کرونا نے اپنوں کو اپنوں سے دھور رکھا تھا جس سے رمضان کے پویتر مہنے میں روزے داروں کے ساتھ افتیار کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے تمام مذہب کے دھارم گروہوں اور اپنوں کے ساتھ افتیار پارٹی سے دکھایا کہ دیش کی اصل گنگا جمعونی تحزیب یہی ہے جہاں پر انکتہ میں اکتہ اور بھائی چارے کی مثال ملتی ہے یہ افتیار پارٹی کانگریسی نیتاؤں کے لیے بھی ایک ہونے کا منچ بنی آشک مزاز ٹیچر کا چپل اور لاتوں سے نشہ اتارا محلہ ٹیچر نے شکشا کہ مندیر کو اپویتر کرنے والے شکشک کا کارنامہ بیلگام کے سردار پیو کالیج کا ہے جہاں انگلیش پڑھانے والے شکشک کے گلت اور گندے برتاؤں سے پریشان محلہ ٹیچر نے تنگ آ کر آج کالیج کیمپس میں چپل اور لاتوں سے مار پیٹ کر کے آشک مزاز ٹیچر کا نشہ اتارا محلہ ٹیچر نے گانجے کا دندہ کرنے والے باپ اور بیٹے کا پردہ فاش تمیل نارو کے ایک آروپی کو بینگلورو کے اچھ یسار لیوٹ پولیس نے پوکدہ جانکاری کے آدار پر ڈرکس ڈیلنگ کرنے والے آروپی کو گرفتار کیا ہے آروپی کی پہچان سادھی کے نام سے ہوئی ہے پوچھتاج کے بعد پتا چلا کے آروپی اپنے پتا کے ساتھ اڑیسا سے تمیل نارو تمیل نارو سے اب بینگلور گانجا لے آیا ہے پولیس نے آروپی کی دی گئی سوچنا پر باون لاکھ پچاس ہزار قیمت کا ایک سو پانچ کلو گانجا جبت کرتے ہوئے آروپی کو گرفتار کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ اس کے پتا کی اچانک موت ہو گئی معاملہ یچ یسار لیوٹ پولیس تھانے میں ہوا ہے درج ایشور اپا بی جے پی سے حلال ہونے والا پہلا ویکتی ہے ستی جار کی ہوڑی کی پی سی سی ادھے ستی جار کی ہوڑی نے میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایشور اپا پہلے بی جے پی میں حلال ہونے والے ویکتی ہیں فلحال ایشور اپا کی باری آئی ہے اور جلد ہی دوسروں کی باری آئے گی کووڈ کے معاملوں میں ہزاروں کروڑ برشتہ چار ہوئے ہیں اس طرح اور بھی کئی منتری ایسے 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 نیتریتو کی چالیس فیصد کمیشن والی سرکار ہے صرف اسطیفہ نہیں ہم ایشور اپا کی گرفتاری تک لڑیں گے اور کل جلا ستے پر ویروض کریں گے اسی دوران دیش کی عارتکتہ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ام نریندر موڈی سب جانتے ہیں ویدیشی اور بھارتی ایکنومکس ایکسپرٹ نے پہلے ہی کیندر سرکار کو اوچیتا ہوئے نہیں دیئے لوگوں کو بھی سودان رہنا چاہیے نہیں تو دیش کی حالات اور خراب ہو جائیں گے کہا کے پی سی سی سیکریٹری ستی جار کی ہولی نے پرسات کھا کر ہاتھ ہوتے سم ایک کی موت گھٹنا چام راج نگر تعلقہ کے نویلور گاؤں کی ہے جہاں پچپن سالہ پرکاش نامی ویکتی کی بجلی کے جھٹکے سے موت ہو گئی بجلی کا دوڑتا ہوا ہائی اول تار کا ایک تکڑا زمین پر گیر گیا تھا گاؤں کے مونیشور مندیر میں ایک بھکت پوجہ کر کے پرسات کھانے کے بعد ہاتھ دھونے فارم پمپ ہاؤس میں گیا اور تار کے جھٹکے کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپیٹل لے جایا گیا ہے ماملہ قدیرو پولیس تھانے میں ہوا ہے درج ہفتے کے چار دن گیاریج کا کام کرنے والا بنا یمے ٹاپر رفیق اللہ داونگیرے جیلا ہری ہر تعلقہ کے مالے بینور گاؤں کے رہنے والے اس اوق نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو اکثر فلموں میں دیکھنے کو ملتا ہے رفیق کا گریب پریوار جو روزانہ زندگی کا گزارہ کرنے کے لیے سنگرش کرتا ہے اسی پریوار کے اوق کی کامیابی سے پورے جلے میں چرچہ ہو رہی ہے رفیق اللہ یمے انگلیش میں انورسٹی ٹاپر بنے ہیں اور انہیں دو گولڈ میڈل سے بھی سمانیت کیا گیا ہے اپنے پتا کی حالت نہ دیکھ سکتے ہوئے ہفتے کے چار دن پتا کے ساتھ موٹر گیاریج پر کام تین دن پڑھائی پر دھیان دیتے ہوئے اس کامیابی کو حاصل کیا ہے رفیق نے جس کے بعد اس پریوار کے لیے شاید اب آرام ہی آرام ایشور اپا کی گرفتاری کو لے کر کانگریسیوں کا راج بھر میں جاری ہے احتجاج سنتوش آدمہتیہ معاملے میں ایشور اپا نے استفاہ تو دیا حالانکہ وہ حکومت کو دینے کا دعویٰ کرتے ہیں ایشور اپا کے خلاب کانگریس کی لڑائی جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گی کانگریس کا مطالبہ ہے کہ گرفتار کر کے ایشور اپا پر عدالتی جانچ ہو اسی وجہ سے نو الگ الگ ٹیم ہیں جو جلے کے کیندروں میں پردرشن کریں گے ایشور اپا پہلا شکار ہیں آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا رمیجار کیوڑھی کو گرانے میں بھی کانگریسی نیتا اپنا اہم کردار نبھا چکے ہیں چالیس پرتشت کمیشن والی سرکار کے آروپوں کے ساتھ آنے والے الیکشن کے لیے کانگریس کو اور بھی برحمہ شاستر ملنے والے ہیں شاید اسی لیے کانگریسیوں نے اس لڑائی کو جاری رکھا ہے اتنی شدت سے بجلی کی مرمت دوران کرمچاری خائل برگا جلہ چنچوڑی تعلقہ کے انولی گاؤں میں گھٹنا گھٹی ہے جہاں الیکٹرک پول پر کرنٹ کی مرمت کرتے سمائے صدام اور پتھانا نامی دو کرمچاریوں کو بجلی کا جھٹکہ لگنے کے قارن گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں علاج کے لیے دونوں کو اس تانیہ ہسپیٹل میں داخل کیا گیا ہے حادثے کے لیے جیس کام ادھیکاریوں کی لاپروائی کا آروپ لگاتے ہوئے گاؤں کے مک کے راستوں کو بند کر کے پردرشن کر رہے ہیں گاؤں والے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس